السلام علیکم میں ایک سچی اور انٹریسٹنگ کہانی لے کر آئی ہوں میری اگلی کہانی اسی کو ملے گی جو میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا کہانی شروع کرتے ہیں میں عیاش انسان تھا لاہور سے کراچی کام کاج کے لیے گیا تھا وہی رہتا کام کاج کرتا جو بھی مصوری ملتے کر لیتا لیکن میں عیاش بہت تھا لڑکیوں کے دلوں کے ساتھ کھیلتا تھا محبت کے نام پہ استعمال کرنا پھر چھوڑ جانا میں دوسری عورتوں کے پاس جایا کرتا تھا میری زندگی کی یہی کہانی تھی نہ اللہ کا ڈر تھا نہ کسی کی پرواہ تھی جتنا کماتا اسی کندگی میں اڑا دیتا خیر گھر آیا تو ماں کہنے لگی پتر تیرے ماموں کی بیٹی اکسہ کا رشتہ تمہارے لیے لے لیا ہے میں حیران تھا امی اکسہ اتنی پڑھی لکھی ہے اتنی خوبصورت ہے بھلا وہ کیوں مجھ جیسے لڑکے کو دیں گے بیٹی اپنی ماں کہنے لگی پتر ماموں تیرا دنیا سے چلا گیا ماں ہی ماں ہے پانچ بیٹیاں ہیں چلو اپنی بیٹی اپنے ہی گھر آ جائے گی میں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی اکسہ بہت خوبصورت تھی یقین کریں میں بھیڑیا نمہ انسان تھا اکسہ میری دھولن بن کر آ گئی وہ سمجھدار بہت تھی اس کا اخلاق دل میں خوشبو بن کر اتر جاتا تھا میری ہر بات محبت سے مان لیتی تھی ہاں مجھے فرق نہیں پڑتا تھا اکسہ کی آنے کا تم ہی نے بعد کراچی چلا گیا ماں ہاں جا کر میں پھر گناہوں میں ڈوب گیا ترہاں ترہاں کی لڑکیوں کے ساتھ تعلقات بنا لیے اکسہ کو نہ کبھی فون کیا نہ ہی خرچہ بھیجتا وہ خود کال کرتی میں بس سلام کرنے کے بعد کہہ دیتا کام پہ ہوں بعد میں بات کروں گا اکسہ میرا انتظار کرتی لیکن میں لا پرواہ انسان اپنی رنگین دنیا میں مست رہا ایک وقت ایسا آیا مجھے اکسہ ایک بوچ لگنے لگی چار سال شادی کو ہو گئے تھے ہمالی تین بیٹیاں تھیں اکسہ کی امی بھی فوت ہو گئیں میں اپنی دنیا میں مگن رہا بیٹیاں اور اکسہ میری راہ دیکھتی تھی لیکن میں عیاش انسان نہ سمجھ سکا تھا جب گھر میں غریبی نے آگھیرا بھوک کے دیرے پڑھنے لگے تو اکسہ مجھے دن رات فون کرتی میں اگنور کر دیتا بیوی تھی میری لیکن میں بے حس مرد گناہوں میں ڈوبا گیا تھا میں ساتھ ماہ بعد گھر گیا سوچ کر گیا تھا بس اکسہ کو طلاق دے کر جان چھلوا لوں گا گھر گیا بیٹیاں میرے پاس آئیں کہ پاپا کچھ لے کر آئیں یوں ہمارے لئے کچھ میں خالی ہاتھ گیا تھا ماہ بھی سامنے تھی اکسہ رات کو میرے پاس آئی کہنے لگی آقیب آپ کیوں نہیں سمجھتے مجھے چاہے کچھ نہ دو میں جیسے بھی گزار دیوں گی اپنی زندگی لیکن ان بیٹیوں پہ رحم کھاؤ یہ تمہارا اپنا خون ہے دیکھو ان کی طرف کتنی بے بس ہیں بیچاری لیکن میں انتھا ہو چکا تھا فارس میں تو بس جان چھڑانا چاہتا تھا اکسہ سے میں نے غصے سے گالی دی اور کہا اکسہ میں اب تم کو نہیں رکھ سکتا اپنے ساتھ میں تم کو صرف طلاق دینے آیا ہوں اکسہ یہ سن کر میرے سامنے ہاتھ جڑنے لگی آقی پیسہ نہیں کریں میں آپ سے ایک روپیہ بھی نہیں لوں گی بس طلاق نہ دینا میں طلاق دے کر اسی وقت چلا گیا نہ جانے کیا ہوا کیا گزری اس پہ میں بے حس بدبخت چلا گیا بیٹیاں سو رہی تھیں واپس کراچی چلا گیا وہاں ایک دو لڑکیوں کے ساتھ دوستی کی ہوئی تھی شام گزرتی دن گزرتا میں نے وہاں ایک عورت سے نکاح کر لیا میں اس کے ساتھ رہنے لگا نہ بیٹیوں کا حال پوچھا نہ اکسہ کی خبر لی ماں کو بھی بھول گیا ہر رشتی سے میں گناہوں میں دوبا ہوا تھا دس سال گزر گئے میں نے شادی کر لی جس سے شادی کی وہ بازاروں کی لڑکی تھی یوں کہلیں بس وقت گزاری اور ساتھ رہنے کے لیے ہم نے شادی کی تھی میں اپنی بیٹیوں کو بھول گیا وہ کس حال میں ہیں کہاں ہیں اکسہ کی تو بات ہی نہ کریں اس کا تو چہرہ بھی مجھے بھول گیا ہاں یاد تھا تو اکسہ کا نباہ کرنا مجھے واسطے دینا میرے سامنے ہاتھ جوڑنا وہ چاہتی کیا تھی مجھ سے صرف میرا نام وہ نہ کوئی کپڑا روٹی نہ کوئی دولت کی طلبگار تھی اس کی بس اتنی سی چاہت تھی کہ میں طلاق نہ دوں میں آج پچھ پنس سال کا ہو چکا ہوں شاید جس فارس کو میں سر لکھ رہا ہوں وہ میری بیٹی کا ہم عمر ہو لیکن فارس آپ کا نام میرے دل کو سکون دیتا ہے مہر دور کی دوا ہے آپ کا نام اللہ اور رسول کے بعد مجھے آپ کو پڑھ کر بہت درد مٹاتی ہیں آپ کے اس الفاظ نے میں شراب اور لڑکیوں کے میلے میں بھٹک گیا میری بیٹیاں نہ جانے کس حال میں تھی میں انجان تھا اکسہ کو طلاق کے بعد کا منظر اکسہ کیا کرتی؟ آخر یہ تو رسم ہے نا ہمارے معاشرے کی عورت کو جب چاہے پاؤں کی خات بنا دو جب چاہے ہاتھ تھام لو جب چاہے طلاق مو پہ تھوک دو اکسہ پڑھی لکھی تھی دامن میں تین بیٹیاں سامنے اندھیرہ تھا آقب کی باں بھی ساتھ سب کچھ اچانک ہی تو ہوا تھا بیٹیاں پوچھ رہی تھی امی آپ کیوں روح رہی ہیں؟ اکسہ نے بیٹیوں کو سینے سے لگایا کچھ نہیں میری بچی چھوٹی بیٹی نے پوچھا آپ پاپا کہاں گئے ہیں؟ اکسہ کیا بتاتی؟ تمہارا باپ بے غیرت نکلا نہ میکے میں کوئی تھا نہ سسرال رہا تین بیٹیاں یہ سفر کہاں آسان تھا؟ اس دل کے دریدہ دامن کو دیکھو تو سہی سوچو تو سہی دن گزرنے لگے زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا اور ضرورت کی چیزیں چاہیئے تھیں آقب کی ماں نے کہا اکسہ بیٹی یہ گھر میرے نام ہے میں تمہارے نام کرنا چاہتی ہوں میرا بیٹا میرے لیے مر چکا ہے کچھ ہمدرت لوگوں نے کچھ دن تو زکاة اور خیرات دی لیکن بھلا سہارا کوئی زندگی پر یوں تو نہیں بنتا سوائے اللہ کے ہر کوئی بس مطلب کی خاطر ہمارا ساتھ دیتا ہے یہاں مطلب ختم ہوا وہیں سارے رشتے ختم ہوئے بیٹیاں سکول جاتی تھی اکسہ پڑھی لکھی تھی ایک پرائیوٹ سکول میں ٹیچنگ کے لیے اپلائے کیا دس ہزار کی نوکری مل گئی لیکن دس ہزار کافی تو نہ تھا گھر چلانے کے لیے پھر سفرے درندگی کا شروع ہوا مرد ساتھیں ہوس کی نگاہ سے دیکھنے لگے کوئی دوستی کرنا چاہتا تھا تو کوئی پیسے دے کر کچھ لمحہ گزارنا چاہتا تھا ایک دن سکول سے واپس آ رہی تھی کہ ایک لڑکے نے بائیک کھڑی کی پاس آ کر کہنے لگا میڈم جی آپ کو ہر روز دیکھتا ہوں آپ پیدل اتنا چل کر جاتی ہیں آپ میرے ساتھ بائیک پہ آ جایا کریں اکسان اس لڑکے کے سر پر ہاتھ پھیرا میرے بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ نے میری مدد کا سوچا لیکن کیا میں نے کبھی آپ سے کہا کہ مجھے پیدل آنے جانے میں کوئی مسئلہ ہے کیا وہ لڑکا شرمندگی میں حسوس کر رہا تھا اکسہ کو اللہ پہ یقین تھا اللہ پاک اس کو کیلہ نہیں چھوڑیں گے کچھ مرد تو ڈائریکٹ یہ بھی کہہ جاتے کہ ہزاروں روپے لے لو اور ایک جسمانی تعلق بنا لو اکسہ صبر کرتی اور سب معاملات اللہ پہ چھوڑ دیتی اولاد اللہ کی طرف سے کزمائش ہی تو ہے جس سے اکسہ بھی گزر رہی تھی وہ بھوکی رہی افلاس میں بھی دن گزرے لیکن سر سے دپٹا نہ اتارا نہ بزار کی رونک بنی نہ کسی لڑکے کے ساتھ دوستی کر کے وقت گزارا ہر دکھ سکھ اللہ کے ساتھ شیئر کیا پھر گورنمنٹ سکول میں ٹیچر کی جوپ مل گئی اللہ نے کرم کیا حالات بدلنے لگے ایک وقت ایسا بھی آیا ساس کی موت ہو گئی کافی پیسہ خرچ ہوا ساس کے جانے کے بعد دھر میں بھوک نے دیرہ ڈال لیا کہوں کی نالیاں صاف کرنے والا دو مہینے سے نہیں آ رہا تھا تو اکسانے گاؤں کی چودرانی سے بات کر کے نالیاں تک صاف کی میرے معاشرے کے مرد اور انسانیت پہ لاکھ بار لانت برسی ہوگی اکسانے سب کچھ کیا سوائے اللہ اور رسول کی پاک کی بتائی ہوئی حد پار کرنے کے خیل کوربن جوب لگ گئی بیٹیاں وقت کے ساتھ بڑی ہوتی گئیں کپرے سلائی پچوں نے خود ٹویشن اور سکول میں ٹیچنگ سب کچھ کرنے لگی اکسا اللہ نے اپنی رحمت کا سایہ سل پہ قائم رکھا بڑی بیٹی ہانیا پڑھائی میں کافی اچھی تھی وہ میڈیکل میں چلی گئی چھوٹی دونوں اکاؤنٹ کرنے لگی معاشرے کی آنکھ میں آنکھ ملا کر ایک باہیا مسلمان عورت بن کر حالات کا مقابلہ کرتی رہی اکسا نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھلایا نہ بھیک مانگی نہ جسم کا سودہ کیا نہ پیسے کمانے کے لیے حرام کا کوئی رستہ اختیار کیا جب آقب جیسے ہم سفر کتے بن کر ہاتھ چھوڑ جائیں تو رونا نہیں چاہیے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسے بدبخت مرد سے اللہ نے بچا لیا آج جو عورت یہ کہہ کر جسم بیشتی ہے یا فہاشی پہلاتی ہے کہ پیٹ کی خاطر کر رہی ہوں کیا اللہ پہ یقین نہیں رہا تھا کیا اللہ نہیں دیکھ رہا تھا آپ کو کیا آپ نے نہیں پڑھا تھا اللہ نے رزقہ وعدہ کر رکھا ہے بھوک افلاس کچھ تینوں کی بات ہے حالات بدل ہی جاتے ہیں کیا روزے محشر جواب ہوگا آپ کے پاس خیر اکسا نے اپنی تینوں بیٹیوں کو پڑھایا لکھایا اس قابل بنایا کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکیں بیس سال گزر گئے بڑی بیٹی ڈاکٹر بن گئی چھوٹی دونوں بیٹیاں نادرہ میں جاپ کرنے لگیں باہیا باپردہ ماں کی حیاء والی بیٹیاں تھی پھر قسمت نے کھیل کھیلا فارس میں پچاس سال کا بڑھا ہو گیا تھا اب خیال آتا تھا میں کیا کیا گناہ کرتا رہا مجھے ہارٹ اٹیک ہوا ڈاکٹر نے بتایا بائی پاس ہوگا میں رات میں تنہا بیٹھا سوچ رہا تھا میں نے کتنی گناہ کیے ہیں جس سے شادی کی تھی وہ بڑھی ہو چکی تھی اولاد کوئی نہیں تھی ہماری وہ بستر پر سو رہی تھی میں اٹھا کھلے آسمان تلے دل پہ ہاتھ رکھا میرے سامنے وہ میری معصوم سی پاپا پاپا کہتی بیٹھیوں کی صورت آ گئی ان کا آہستہ سے مجھے پاپا کہنا اکسہ کے ساتھ نکاح کا وقت یاد آیا اکسہ کی محبت بھری باتیں پھر میرا طلاق دینا بیٹھیوں کو لا وارش چھوڑانا میں تڑپنے لگا میں رونے لگا میں نے کتنے گناہ کیے گناہوں میں ڈوبا رہا جوانی کے نشے میں بڑھاپے کی مکڑیاں بھول گیا میں بھول گیا تھا اللہ کی لاتھی کو میں قبر بھول گیا تھا میں نے مرنا بھی ہے یہ بھول گیا تھا میں تو عیاشی میں گم رہا مجھے کب خبر تھی اللہ کی ذات ایک وقت آئے گا جوانی ڈھل چکی ہوگی اور اللہ کہے گا اے بیماری اسے جکر لے مجھے اٹیک نہیں آ گھیرا میرا کوئی سہارا بھی نہیں ہے میں بستر پر پڑ گیا بڑھی بیوی خود بیمار ہے اپنا بوجھ کم تھا کہ بیوی بھی ساتھ تھی میں اکسا کو رونے لگا دل میں خیال آیا چلتا ہوں واپس بیٹیوں کے پاس رہوں گا جا کر کچھ پیسے بھی مانگے اکٹھے کیے لاہور کی ٹرین پکڑی اپنے گاؤں آیا بائیس سال گزر گئے تھے بائیس سال کے بعد گاؤں آیا گاؤں بدل چکا تھا میرے ہم عمر سب بڑھے ہو چکے تھے کچھ دنیا سے کوچھ کر گئے تھے میں اپنے گھر کے سامنے گیا وہاں بڑی کوٹھی بن چکی تھی گھر دلہن کے طرح سجا ہوا تھا معلوم ہوں آج میری بڑی بیٹی کی شادی ہے بارات آنے والی تھی میں نے دیکھا اکسا غلابی سا سوٹ پہنے کھڑی تھی ساتھ میں میری تینوں بیٹیاں مجھے بھلا کون پہچانتا بڑھا ہو چکا تھا داری بڑی ہوئی تھی دل چاہا جا کر بیٹیوں کو سینے سے لگا لوں لیکن سامنے کیسے جاؤں کیسے کیوں بیٹی جا کر میں نے باپ ہونے کا آخر کون سا فرص نبھایا بارات آ گئی میں باہر کھڑا تھا نکاح ہوا میں نے باہر بیٹھے فقیروں میں بیٹھ کر کھانا کھایا آنکھوں میں آنسو تھے بیٹی رخصت ہو رہی تھی دل تڑپ رہا تھا اس بھیڑ میں بہت قریب چلا گیا میں ہانیہ میری بیٹی میرے سامنے تھی میرا دل چاہا سینے سے لگا لوں میں چھک چھک کر رونا چاہتا تھا اس بھیڑ میں اکسا کی نظر مجھ پہ پڑ گئی پوری ہو چکی تھی اکسا پہلی نظر میں مجھے پہچان گئی تھی میری آنکھوں میں آنسو تھے اکسا مجھے آواز دینے لگی میں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کا اشارہ کیا اور بوجھل قدموں سے واپسی کے جانب لوٹنے لگا میں نے اپنی زندگی کو خود جہنم بنایا تھا فارس میں سمجھتا تھا میں مرد ہوں تو بہت طاقتور ہوں لیکن وحدہ حولہ شریک کو بھول گیا تھا میں بہت روتا ہوں موت کا انتظار کر رہا ہوں میں اکسا کو چھوڑ کر برباد ہو گیا نہ اچھا انسان بن سکا نہ اچھا بیٹا بن سکا نہ اچھا شوہر اور نہ اچھا باپ دل چاہتا ہے بیٹیوں کے پاس ہوں وہ مجھے بابا کہہ کہہ کر پکارے میں ان کو سینے سے لگا لوں لیکن فارس میں بہت بے بس ہوں آپ میرے پاس آئیں مجھے میری بیٹیوں سے ملوا دیں میں نوارس نہیں مرنا چاہتا میں اللہ سے ہر روز معافی مانگتا ہوں نہ جانے بخشا بھی جاؤں گا یا نہیں فارس راکٹر کہتے ہیں میں بائی پاس نہ کروایا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا سب کے لیے ایک بات کہوں گا کسی کو دکھ دینے سے پہلے سوچ لینا اللہ سب دیکھ رہا ہے میں نے اتنے گناہ کیے کہ اب خود سے بھی نظریں نہیں ملا سکتا اقصہ نے ثابت کیا بیٹی مسلمان کی ہو تو کبھی فہاش نہیں ہو سکتی اچھی ماں اچھی عورت بن کر دکھایا اس نے عورت ہمت کرے تو کیا کچھ نہیں کر سکتی بس مجھے ایک بار بیٹیوں سے ملنا ہے شاید کہ موت کا وقت بہت قریب ہے یہ تھی میری آج کی کہانی مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی پلیس لائک کریں کمیٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں